دین مولانا عبدالستار خان نیازی اور مولانا شام نورانی یہ انیس سو تیراسی میں گئے ادھر افریقہ کے کسی دورے پر تو واپس آ کر مولانا نیازی نے بتایا وہ کہنے لگے کہ ہم ایک جزیرے سے گزرے تو نیازی صاحب کا چہرہ ان کی پگڑی دستار کھونڈا اس طرح نورانی صاحب کبلہ کا چہرہ جبہ اور دستار اور کھونڈا ان کے علم و عمل وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جزیرے سے گزرے جو جزیرہ عیسائیوں کا تھا کہنے لگے ہم دونوں جب گزر رہے تھے تو پوری بستی باہر نکل آئی انہوں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں یہ دونوں جو جا رہے ہیں تو مولانا فرمان لگے جب ان کو بتایا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے رانماں ہیں تو وہ عیسائی پوری بستی کہنے لگی کہ اگر مسلمانوں کے رانماں یہ لوگ ہیں تو پھر اسلام سچا ہے یہ تو کل کی بات ہے ابھی کی بات ہے یہ جو لوگ دین کی وہاں باتیں کر رہے ہیں اور پھر وہ میں اس کو کوئی زیادہ شورت نہیں دینا چاہتا نہ اس کو موں لگا نہ آلہ حضرت بریلوی نے لکھا کہ مَا فَشَانَتْ نُور وَسَقْعَوْ عَوْقُنَتْ ہر قصے بر خلقت خود میدنت آلہ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ چودوی رات کا چاند جو ہے وہ نور برسا رہا ہوتا ہے مَا فَشَانَتْ نُور چودوی رات کا جو چاند ہے نا وہ نور برسا رہا ہوتا ہے ہر طرف جگمک جگمک اور نورانی رات ہوتی ہے وَسَقْعَوْ عَوْقُنَتْ اور نیچے سے کتہ جو ہے اس چاند کو دیکھ کر نیچے سے عَوْ عَوْقُنَتْ تو آلہ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ہر قصے بر خلقت خود میدنت فرمایا کتہ اس کے علاوہ کر کیا سکتا ہے کتہ اس کے علاوہ کیا کر سکتا ہے اور خبیصو یہ دین رسول اللہ کا ہے اس کو لا وارث مت سمجھو اور اس کے بارے میں بک بکارے ٹی ویوں پر بیٹھ کر مت کرو جب تم نہیں تھے نا اس وقت حضور کی امت زیادہ روزے رکھتی تھی جب تم نہیں تھے تو حضور کی امت کی عورتیں زیادہ پردہ کرتی تھی جب تم نہیں تھے تو لوگ بڑی احتیاط سے مسجدوں میں آ کر تراوی پڑھتے تھے تم نے دین کے بارے میں لوگوں کو بے باگ کر دیا بے باگ کے لیے معافی نہیں ہے گناہگار کے لیے معافی ہے جو بندہ بے باگ ہو جائے کچھ نہیں ہوتا جی کچھ نہیں ہوتا تو حضرت ابو عریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ حدیث بیان کرتے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک کاری بھی جہنم میں چلا جائے گا اور ایک سخی بھی جہنم میں چلا جائے گا اور ایک غازی بھی جہنم میں چلا جائے گا ایک کاری کو اللہ تعالیٰ بلائے گا کہ ہاں جی قرآن جیسی دولت میں نے تجھے دی پھر کیا کیا وہ کاری کہے گا میں نے تیری رضا کے لئے پڑھا تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہا تو جھوٹ بولتا ہے تو لوگوں کو خوش کرنے کے لئے پڑھتا رہا حضرت نے فرمایا پھر اوندے مو اس حافظ اور کاری کو جہنم میں ڈال دیا جائے پھر سخی کو بلائے جائے گا میں نے تجھے مال دیا پھر تُو نے کیا کیا کہا کہ یا اللہ میں نے تیری رضا کے لئے خرج کیا فرمایا تُو نے میری رضا کے لئے تو خرج نہیں کیا تُو تو اپنی شورت کے لئے خرج کرتا رہا لوگ مجھے سخی کہیں اس کو بھی اوندے مو ڈال دیا جائے گا اور پھر اغازی کو لائے جائے گا مجاہد کو کہ تجھے میں نے اتنی طاقت دی تُو نے میرے راستے مجاہد یا اللہ میں تیری رضا کے لئے لڑا کہا تُو میری رضا کے لئے تو نہیں لڑا تُو تو ناموری کے لئے لڑا حضرت ابو عرہرہ جب اس حدیث کو بیان کر دینا تو بیان کرنے سے پہلے تین مرتبہ بھی ہوش ہو جاتے صحابی ہو کر یعنی ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارے عمل کے اندر یہ بات تو شامل نہیں ہے صحابہ یہ ڈرتے تھے اور فاروق عاظم خود فرمایا کرتے تھے کہ جو عمل ہم نے حضور کے ساتھ کیے اس کا تو ہمیں قیامت والے دن عجر رب ہمیں دے لیکن عمر نے جو دس سال خلافت کی ہے نا اس کا عمر کو عجر نہیں چاہیے بس یہ ہو کہ قیامت والے دن اللہ عمر سے پوچھے نہیں برابر برابر کام ہو جائے تو میں اور آپ کس باقی مولی ہیں ہمارا تو ہر کام ہی ریاکاری کے لیے ہے تصنع کے لیے ہے بناوٹ کے لیے ہے ہم کیا دین کا کام کر رہے ہیں تو کوئی خدا کا خوف کرو دین کے مسئلے میں تم اتنے بے باق مت بنو اور پھر کہتا ہے ایک بندہ وہ عباسی نام کا وہ زلیل کمینہ میاں صاحب نے مجھے اس کی ویڈیو دکھائی اتنا تو بے باق ہو کیا زلیل کے بچے یہ پاکستان کو بنا ہی رسول اللہ کے لیے ہے یہ تمہارے باپ کے لیے نہیں بنا اینکروں کے لیے نہیں بنا ا precipitation کے لیے نہیں بنا مولویوں کے لیے نہیں بنا پیروں کے لیے نہیں بنا یہ مجید نظامی سے پوچھا کہا پاکستان کیوں بنا تو کہہ لگاؤ انعرکلی میں پانچھ سے دکانیں ہوتی تھی مسلمانوں کے لیے تو انعرکلی کے لیے پاکستان بنا نظریہ پاکستان کا ماما یہ بیان کرتا تھا پاکستان کے بنانے کا مقصد پاکستان صرف اس لیے بنا تاکہ یہاں رسول اللہ کے دین کا راج ہو انارکلی کی دکانوں کے لیے نہیں بنا پلازوں کے لیے نہیں بنا موٹر وے کے لیے نہیں بنا اور جو بک بکارے ہو رہے ہیں ان کے لیے نہیں بنا پاکستان کا نعرہ اب بتاؤ نا اب تو تم اس کو سنبھال ہی نہیں رہے تو بتاؤ ہندو سکھوں انگریزوں سے پورے کفر سے لڑ کر ہمارے بزرگوں نے یہ پاکستان ایسے لے لیا لوگ ایسے جانے کوئی نہیں دیتے ایسے اپنی بیٹیوں کے گلے کوئی نہیں کٹتے ایسے ایسے کار کے دریاؤں میں چھلانگیں کوئی نہیں لگاتے زلیلو سب کچھ رسول اللہ کے دین کے لیے لوگوں نے برداشت کیا بچیاں بھی زبا کی بچے بھی زبا کیے خود بھی زبا ہوئے عربوں کی جہدادیں ادھر چھوٹی اور لٹے پٹے پاکستان میں آئے صرف اس لیے آئے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ ایت اللہ محمد الرسول